آئیے مجھے ایک واقعہ یاد آیا جو ہمارے لیے بے پناہ عدب کا باعث ہوگا کس عدب کے ساتھ انہوں نے حاضریاں دیئے اللہ کے رسول علیہ السلام کے دربانے حضرت سیدی بو علی شاہ خلندر بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت ان کا اصل نام ہے شیخ شرف الدین اور ان کو بو علی شاہ خلندر کہتے ہیں بو علی شاہ خلندر کہنے کی وجہ یہ ہوئی کہ آپ کے صیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ نے تیس یا چھتیس سال دریاں میں کھڑے رہ کر اللہ کی عبادت جب آپ عبادت کرتے تھے تو مچنیاں آپ کا گوشت دکھاتی بہت عبادت اور ریاضت کی بڑی محنت کی جنگلوں بیابان میں دریاؤں میں پہاڑوں ہیں ایک دن اللہ کی طرف سے ندائی شرف الدین کیا مانگتا ہے مانگ لے کیا مانگتا ہے مانگ لے تو انہوں نے کہا کہ مجھے علی جیسا کر دے انہوں نے کہا کہ مجھے علی جیسا کر دے ندائی علی جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا علی جیسا تجھے کر دوں عبادت کی بنیاد پر علی جیسا تو کیسے ہو سکتے علی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا ہے تیرے زمانے میں کوئی نہیں ہو سکتا تو کافر کہ اس کے سوا مانگ کہا ٹھیک ہے علی نہیں بناتا تو میرے اندر علی کی خوشبو پیدا کر دے بو علی بو کہتے ہیں خوشبو کو میرے اندر بو علی پیدا کر دے علی کی خوشبو پیدا کہاں یہ دیا ہے یہ عطا کیا پھر اس کے بعد آپ کو لوگ اصل نام بھول کر بو علی شاہ کلندر کہنے لگے بو بو مطلب خوشبو بو علی شاہ علی کی بو پھر وہ بہت بڑے عاشق رسول اور بڑے مجذوب ہوئے اب بڑی کرامت ہے ان کی اب اس طرف جائیں بھی تو پھر پورا وقت جاتا ہے لیکن ہے بڑے زبرتس پسر اور ان کی نیاز جو ہوتی ہے وہ بہت مجرد ہے اگر کسی کوئی کام اٹک جائے تو بو علی شاہ کلندر کی نظر مانے اور ان کی فاتحہ دلائیں بہت جلدی کام ہوتا ہے اور بڑے بزرگیں اور بہت بڑے عاشق رسول گزریں پانی پت میں ان کا مزار ہے بو علی شاہ کلندر رحمت اللہ لے ان کے پاس جو بھی مدینہ منورہ سے جاتا تھا مدینہ تیبہ سے جو لوٹ کر جاتا تھا سلام کرتا تھا تو بو علی شاہ کلندر اس کے پیر چھومتے تھے آنے والا عام آدمیوں کوئی ہو آپ اس کے پیر چھومتے تھے ہاتھ چھومتے تھے اس کی آنکھیں چھومتے تھے اور کہتے تھے وہ پیر میں کیوں نہ چھوموں جو میرے یار کی زمین سے لگ کر آرہے ہیں وہ ہاتھ کیوں نہ چھوموں جو میرے محبوب کی زمین کو چھو کر آرہے ہیں وہ آنکھیں کیوں نہ چھوموں جو میرے محبوب کا روزہ دیکھ کر آرہے ہیں بڑے عاشق رسول زبردست عاشق رسول حضرت سابیر پاک کا جو دور ہے وہی دور ان کا دور سابیر پاک سابیر پاک کا اختتامی اینڈ دور تھا اور اس وقت ان کی آغاز کا دور تھا وہی دور کے بزرگ ہیں حضرت محبوب الائی کے معاصرین میں سے یعنی نظام الدین اولیاء سابیر پاک شمس الدین ترک پانی پتین سب کی ہم اصرکت ہیں حضرت ابو علی شاہ قلندر اور بعض بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ مولا علی سے ڈائریکٹ مرید ہو گئے ہیں مولا کائنات نے مولا پاک نے عالم روحانیت میں ان کو ڈائریکٹ مرید کیا ہے بڑے بزرگ ہیں زبان میری رکنا نہیں چاہتی کہ میں اس پر رکوں میں چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی سامنے آ جائے لیکن پھر تفسیر رہ جائے تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پیر چھومتے ہاں چھومتے آنکھ چھومتے کہ مدینہ شریف سے کوئی آئے مدینہ شریف سے کوئی آئے تو ان کا ایک خاص مرید تھا خادم بھی تھا وہ دیکھتا تو رشت کرتا یار جو مدینہ منورہ سے آتے ہیں تو حضرت ان کا کتنا احترام کرتے کتنی تعظیم کرتے اگر میں بھی مدینہ شریف جاؤں تو پھر جب آؤں گا تو میں تو اتنا قریبی مرید ہوں میری کتنی تعظیم کریں گے کتنا احترام کریں گے تو ایک دن اس نے کہا کہ حضور میں مدینہ شریف جانا چاہتا ہوں فرمایا نہیں بیٹا ابھی تو اس قابل نہیں ہوگی دیکھو یہ عاشقوں کا اللہ والوں کا اپنا مزاج اندازہ پھر کچھ دنوں بعد کہا حضور جاؤں فرمایا بھی مرتبی کچھ کچھ قابل نہیں بہت پھر وہ پوچھتا ہی رہا ایک دن حضرت نے وہ میں ٹھیک ہے بیٹا جا لیکن دیکھ وہاں کا عدب کرنا مدینہ منورہ کی سب سے بڑی عبادت مدینہ منورہ کی سب سے بڑی عبادت کوئی کہتا ہے چالیس نمازِ مسجد نبی میں مسجدِ قبہ میں دورِ قط امرہ سب اپنی جگہ سئی ہے سر آنکھوں پر ریاض الجنہ میں نمازیں سب اپنی جگہ سئی ہے بار بار حضور کی بارگاہ میں سلام اپنی جگہ سب سئی ہے بڑی عظیم عبادت ہے لیکن مدینہ پانک کی سب سے بڑی عبادت اگر کوئی چیز ہے تو وہاں کا عدب ہے جو عدب کر لیا بہت بڑی بات ہے عدب نہ کر سکا ناکام ہو کر آئے امتحان میں تا ناکام ہو گئے تو عزد بو علی شاہ کلندن نے فرمایا بیٹا بہت عدب کرنا بیٹا بیٹا تیرے پیر جیسے لوگ وہاں کی گلیوں میں کتوں کی طرح پھرتے وہاں کی گلیوں میں وہاں کی گلیوں کے کتے بہتر ہے بیٹا ایسی گلیاں ہیں وہ تو بڑی عظیم گلیاں ہیں بیٹا اللہ اکبر تو بڑی نصیت کی عدب کرنا اعترام کرنا جلدی بھاگ دوڑ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا وہ نے بہت سمجھایا بیٹا خیال کرنا اس سے بڑی بارگاہ نہیں ہے کوئی دنیا میں سب سے بڑی بارگاہ وہی ہے بہرحال پھر وہ گئے حج کے لیے پھر عمرہ کیا جو سب کرنا تک کیا اور پھر مدینہ شریف گئے پھر جب مدینہ منورہ سے واپس آئے تو ان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات تھی اب میں پیر صاحب کے پاتھ جاؤں گا تو میرے بھی آنکھیں چومی جائے گی میرے بھی ہاتھ چومی جائیں گے میرے بھی پیر چومی جائیں گے سب لیکن جب گئے یہ تو حضرت نے توجہ ہی نہیں کی سلام کیا مو پھیل ادھر سے آئے مو پھیل ادھر سے آئے مو پھیل حضور کیا گلتی ہوئی مجھ سے فمیہ تو سوچ کیا گلتی ہوئی مدینہ تیبہ گیا تھا محبوب کے شہر میں اور کہتا ہے کیا گلتی ہوئی تو خود سوچ حضور کوئی بھی گلتی نہیں ہوئی حضور کوئی بھی گلتی نہیں فرمایا گوھر کر حضور یاد نہیں آتا فرمایا ایک دن تو حضور کی مجھے سے باہر نکلا ہاں نکلا دیوار کے سائے میں ایک کتہ بیٹھا ہوا تھا ہاں بیٹھا ہوا تھا تو نے سوچا کہ یہ مسجد نوی کے دیوار کے سائے میں کتہ کیسے بیٹھا ہے تو نے ایک ڈنڈا اٹھا کے اس کو مارا تھا ہاں مارا تھا اپنی پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو ڈنڈے کا اثر وہ پیٹ پر تھا حضور یہ کیا ہے فرمایا وہ کوئی کتہ نہیں تھا وہ تیرا پیر تھا ابو علی شاہ کلندر جو تجھے اس شکل میں نظر آ گیا وہ کوئی کتہ نہیں تھا وہ تجھے اس شکل میں نظر آ گیا امام اہل سنت اس کو یوں بیان کرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار فرتے وہ سوے لالہ زار فرتے تیرے دن اے بہار فرتے حضور کی بارگاہ وہ بارگاہ آج بھی حضور علیہ السلام تو وہ تصدیم جسے چاہتے ہیں عالم بیداری میں اپنا دیدار کرا دے عالم بیداری میں بس عقیدت محبت چاہت ہونی چاہیے جیسے عاشق جاتے ہیں ابھی چند سال پہلے کی بات ہے ایک خاتم نابی نہ گئی سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور عرض کی آنکھا مجھے آنکھیں چاہیے اس کی آنکھیں روشن ہوگی کئی اخبارات نے ہمارے مالے گاں کے بھی کئی اخبارات نے لکھا تھا